حاضرین علیہ السنة و جماعت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يدع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیہ پیش کریں اللہم صلی علیہ وسلم مولانا محمد معدن الجوری والکرم وعالیہ وآصحابہ الكرام وحمیہ الكریم وبرک وسلم صلاتاً دائمتاً سرمتاً ابدا عزیزہ نگرامی وقار آج کا یہ اجلاس تقدس اولیاء کاملین اور عظمت اولیاء پر منحصر ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں اللہ کا ولی ہوتا کون ہے اس کو ولایت ملتی کیسے ہے وہ اس آلہ مقام پر پہنچتا کیسے ہے اللہ کا ولی صرف اپنی عبادتوں سے نہیں صرف اپنی ریاضتوں سے نہیں بنتا اور نہ ہی کسرت سے تسبیح اور ذکر و اذکار کرنے سے ایک بات تو ہے اللہ کا ولی ہوتا کون ہے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط یہ حوص بے بسر کی ہے جس کو جو ملا وہ رسول پاک کے قدموں سے ملا اور اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو نبی پاک کی احتدام میں چلتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ پر چل کر وہ ولایت کا مقام حاصل کرتا ہے اور اگر تمہارے پاس کوئی شارٹ کٹ انداز میں آ گیا اور یہ کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ پہنچا ہوا ہوں تو سمجھ جانا وہ زندی کا ہی بلیس کا بیٹا ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا برہلی کے امام آلہ عزت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در سبحان اللہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہ کوئی ولایت ہے نہ کوئی معرفت ہے نہ کوئی طریقت ہے نہ شریعت ہے جو راستہ ہے وہ وہی سے ہو کر گزرے گا اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ زندیق ہے وہ شیطان ہے لہذا میرے عزیزوں اقبال کی یہ بات بہترین لگتی ہے کہ ولایت تو بہت دور کی بات ہے بڑی بات ہے ہر مسلمان کے ساتھ دین تو ہے دین اسلام ہے تمہارے ساتھ تو ایمان ہے دین ہے تو دین کیا چیز ہے ولایت کو بعد میں سمجھنا دین کیا ہے دین اسلام کیا ہے کیا دین اسلام دھاڑی رکھ لینے کا نام ہے ٹوپی پہن لینے کا نام ہے گوشت کھا لینے کا نام ہے دین کیا ہے جو تمہارے ساتھ ہے اقبال کہتا ہے بمصطفی برسان خیش کے دی ہما اوست اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو یہی دین ہے اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو الہب کی طرح بے شک بے شک اب سمجھ میں آئی بات دین کس کو کہتے ہیں ان کے قدموں تک پہنچ جانا یہی دین ہے اور صحابہ اس راست کو سمجھ چکے تھے اولیاء کاملین اس بات تک پہنچ چکے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا وہی دین ہے آج بہت سارے اس طرح کے فرقے جماعتیں آنے لگ گئی جو تمہارے اندر سے عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کا کاجل چرانے بیٹھی جس کو عالی حضرت نے برمایا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرالے یا وہ چور بلاکیں ہیں تیری گھٹھری تاکی ہے اور ٹونے نیند نکالی ہے سونا جنگل رات انہیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاکتے رئیوں چوروں کی رکھوالی ہے یہ کس کے لئے فرمایا ان ایمان والوں کے لئے جن کے سینوں میں میرے آقا کی محبت ہے جو دین اصل حضور پاک کی محبت کو سمجھتے ہیں اولیاء کی عظمت سمجھنا ہو تو پہلے یہ نکتہ سمجھنا ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے صحابہ کا دین میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کا دین زائد سے بات ہے سب سے پیور دین پیوریٹی والا خالص دین چودہ صدیوں میں کسی کا ہوگا تو صحابہ کا ہوگا بے شک کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے اور ڈائریکٹ فیض مصطفیٰ حاصل کیا ہے اور وہاں کے منحل سے انہوں نے شراب محبت پیا ہے سبحان اللہ صحابہ کا دین کیا تھا آج تمہیں یہ بات میں بتا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا وہ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نماز اپنی کنٹینیو کرتے رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلایا وہ اپنی نماز کنٹینیو کرتے رہے اس کے بعد تیسری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی وہ اپنی نماز کمپلیٹ کر کے سلام پھیر کر کے اٹھ کر کے تیزی سے آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا حضور آپ نے مجھے بلایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو کافی دیر پہلے تمہیں بلایا تھا تم اب آ رہے ہو اس صحابی نے عرض کیا آقا میں نماز میں تھا میں نماز پڑھ رہا تھا توجہ دین کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا نماز پڑھ رہے تھے تو کیا اللہ کا یہ حکم قرآن میں تم نے نہیں سنا یا ایوہا اللہزین آمنوا استجیبوا للہ ولی رسول اذا دعاکم اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول بلائیں تو حاضر ہو جاؤ اس صحابی نے پوچھا آقا کیا نماز کی حالت میں بھی آپ بلائیں تو آ جاؤ میرے آقا نے فرمایا ہاں اگر تمہاری ایک رکعت ہوئی تھی اور رسول نے بھلایا تو اسی وقت نماز چھوڑ کر آتے رسول بازار بھیجتے سامان خرید کر کے لاتے لوگوں سے ملاقات کرتے گھنٹا گزر جاتا اس کے بعد پھر تم آتے تو تمہاری نماز باطل نہیں جہاں سے چھوڑے تھے وہی سے نماز کمپلیٹ کر سکتے تمہارا یہ آنا جانا تمہارا یہ بازار میں گھننا لوگوں سے ملنا بھی سایہ نہیں کیا جائے گا اس کو بھی نماز میں شمار کیا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ تم دنیا کے کاموں میں نہیں تھے رسول کی اطاعت میں سبحان اللہ دین یہی ہے میں یتعر رسول جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت بے شک سبحان اللہ اور ولی بہی ہوتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر لیتا ہے بے شک اور اس شریعت کو چھوڑ کر جو شاٹ کر جاتا ہے وہ شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے غوث فاق رضی اللہ تعالیٰ سلطان الاولیاء پیرے پیرہ امیرے میرہ سیدی عبدالقادر جیلانی غوث العظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کے زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک مزرگ آئے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ ان کے پاس ملنے کے لئے آنے لگتے ہیں وہ اللہ کے ولی پابند تھے ذکر و اذکار میں بورا دن گزرتا تھا روزے میں رہتے رات کو بھی عبادت کرتے تھے ریت میں جو دریائے دجلہ کی کنارے بالو وہاں نماز پڑھتے تھے غوث فاق سے کسی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے ایک ولی آئے ہے کسر سے عبادت کرتے ہیں سرکار غوث فاق نے فرمایا چلو میں بھی ملاقات کرتا ہوں آپ آئے ملاقات کرنے کے لئے جب دریائے دجلہ کی کنارے پہنچے تو وہ اللہ کے ولی جا چکے تھے وہاں نہیں تھے تو غوث فاق نے پوچھا افسوس ہے کہ میں ملاقات نہیں کر سکا یہ تو بتا ہوں عبادت کہاں کرتے تھے لوگوں نے بتایا ان کی عبادت کے نشانات بنے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں کے پیروں کے نشان زمین پر ریت پر بنے ہوئے تھے غوث فاق غور سے ان نشانوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کیا یہ ان کے نماز پڑھنے کے نشانات کہا ہاں پھر غوث فاق فرماتے ہیں تم نے جس کو اللہ کا ولی سمجھا وہ جھوٹا آدمی ہے تم دھوکہ کھا گئے میں اسے ولی نہیں سمجھتا لوگوں نے کہا آپ نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں وہ کسرہ سے عبادت کرتے تھے کسرہ سے ذکر و عذکار اور تسبیح میں مشغول رہتے ہم نے تو ان کو دیکھا ہے آپ نے دیکھا نہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں غوث فاق نے فرما ہے یہ دیکھو ان کے سجدے میں جانے کے وقت ان کے ہاتھوں کی دسوں انگلیوں کی نشانیاں بنی ہیں یہ ساری دسوں انگلیوں کی کھلی ہوئی نشانیاں دیکھ رہی ہیں لوگوں نے کہا ہاں پھر غوث فاق فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا سجدہ کرتے تو سجدے میں میرے آقا کی ہنگلیاں کھلی ہوئی نہیں جمی ہوئی ہوتی تھی یہ حضور کی سنت ہے غوث فاق فرماتے ہیں جو میرے آقا کی ایک سنت چھوڑتا ہے میں اسے اللہ کا ولی نہیں مانتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے لوگ یہاں پتا نہیں کس کو کس کو کسوٹی اور میار بنا بیٹھے ہیں میرے عزیزو شریعتِ طائرہ میرے آقا کا جو راستہ ہے وہی ولایت کا راستہ ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں کئی ایسے باباؤں کو لوگ آج گھیرے بیٹھے ہوئے ہیں ڈھکوصلِ بابا جن کے نمازوں کا کوئی اٹھکانہ نہیں جو دن رات نہ جانے کس طرح کی بدا ملیوں میں مشغول ہیں وہ اللہ کے ولی ہو سکتے سرکار غریب نماز رضی اللہ تعالی ہند الولی وہ مقامِ عزمہ پر فائز ہیں لیکن مجھے ایک روایت بھی بتا دو کہ کئی بھی ان کی ایک نماز خضا ہوئی ہو خضا ہوئی ہو غوثِ پاک رضی اللہ تعالی ارے ٹھکر مار کر کے مردے کو زندہ کر دیں لیکن بتاؤ کبھی ان کی ایک رکعت خضا ہوئی ہو نہیں ان اولیاء کاملین پر جب نماز معاف نہیں ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ نماز یہ ان کے ان کے گھر کی چیز نہیں ہے یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے میرے آقا کا طریقہ ہے اور اللہ تعالی نے امت پر فرض کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے وہ حضور کی ہر عدہ پر عمل بھی کرتا ہے حضور کی ہر عدہ پر عمل کرتا ہے اور جو ولی بننے کا ناٹک کرے اور حضور کی شریعت کو چھوڑ دے وہ زندیق ہے فقاہ اکرام نے فرمایا وہ ابلیس کا بیٹا ہے جو تمہارا ایمان غارت کر دے گا ایمان اکارت کر دے گا تو میں تو یہ بات میں بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ایک شخص کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ کبھی قبلے کی طرف مو کر کے تھوک دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا اس کے پیچھے حفظے نماز مت پڑھو اس کے پیچھے نماز مت پڑھو کیوں جو قبلے کا احترام نہ کر سکا وہ لوگوں کا امام نہیں بن سکتا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نحاظ نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا ولی نہیں ہوگا اسے لئے ایک بات یاد رکھو سرکار جنید بخدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ سید تائفہ ہیں غوث پاک کے دادا مرشیدیں غوث پاک سے بھی سو سال پہلے کے حضرت جنید بخدادی اپنے زمانے میں بڑے مشہور تھے ایک صاحب آئے آپ کی کرامت دیکھنے کے لئے اور آ کر کے گھر میں مہمان بن گئے ایک دن دو دن تین دن آٹھ دن گدر گئے کرامت دیکھنا چاہتے تھے آپ لوگ بھی کرامت دیکھنے کے لئے پیچھے پھرتے رہتے ہیں کسی کے اور آپ کے نظر میں کرامت کیا ہے کوئی بابا آسمان میں اڑھ کے دکھا دے گھرامت آپ یہ سمجھتے ہیں ادھر ٹھوکر مار کر کے سونے کا سکھا نکال کر دکھا دے گھرامت اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی پانی پر چل کر کے دکھا دے یہ تو بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں کوئی جادوگر بھی کر کے دکھا سکتا ہے شعبتہ بازی یا نظربندی کوئی بھی کر سکتا ہے یہاں تو ہمارے ملک کا حال یہ ہے انتبھکتی جس کو کہتے ہیں کوئی بابا چپٹی لکھ کر کے دکھا دے تو اس کی بھی پاگل ہو جاتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں چپٹی لکھ کر کے دکھانے والے تو ابھی چھوٹے ہیں ابھی دجال بھی آنے والا ہے دجال تو بارش برسا کے دکھائے گا زمین سے سبزہ نکال کر دکھائے گا تب تمہارا ایمان کیا ہوگا مسلمانوں یاد رکھو جو میں اس طرح کے چمتکاروں پر ایمان لانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے تم سب دنیا کو ادھر ادھر ہوتے ہوئے دیکھ لو اس کے باوجود جمع رہو اور یوں کہو میرا دین وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ہے میرا دین وہی ہے جو تاجدار مدینہ نے آتا کیا ہے امت خضرہ کی چھاؤں سے آتا ہے سبحان اللہ بلایت اکرامت اس کو کہتے ہیں جنید بغدادی کے پاس بھی ایسا ایک شخص کرامت دیکھنے آیا تھا اور کرامت نہیں دیکھی ہاتھ دن ہو گیا ہے وہ اپنا بولیہ بستر باندھ کر جانے لگے سیدنا جنید بغدادی نے اس مہمان سے پوچھا میاں کیوں آئے تھے آپ آٹھ دن تک رکھے اور جا رہے ہو وجہ بھی نہیں بتائی تو اس شخص نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے ولایت اور آپ کی کرامت کے بہت چرچے سنے تھے بہت چرچے سنے تھے لیکن میں آ کر کے آپ کے ہاں آٹھ دن تک قیام کیا لیکن کوئی کرامت مجھے نظر نہیں آئی سیدنا جنید بغدادی سے وہ کہتا ہے صبح شام میں دیکھتا رہا لیکن مجھے کوئی کرامت نظر نہیں آئی سنو سیدنا جنید بغدادی کیا کہتا اچھا جن میں کوئی کرامت نظر نہیں آئی لیکن یہ بات بتاؤ کیا ان آٹھ دنوں میں کبھی تم نے مجھے نماز قضا کرتے دیکھا اس نے کہا یہ بات تو میں نے نہیں دیکھا پھر پوچھا کیا میرا کوئی عمل ایسا دیکھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو کبھی دیکھا اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کی صبح شام ہر دن دیکھا ہے آپ کا کوئی عمل حضور پاک کی سنت کے خلاف نہیں ہوتا تب سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اے نوجوان تجھے کیا پتہ نہیں اس زمانے میں سب سے بڑی کرامت حضور پاک کی سنت پر قائم ہو جانا حضور کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے یہ سب سے بڑی کرامت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سختی نہ کریں کوئی سختی نہ کریں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گفتگو ہماری غومتی بھی وہیں جاتی ہے جو مرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جہاں نظر آئے یہی دین ہے یہی دین ہے ولایت یہ اب ایک مقام ہے لیکن بہت سارے لوگ آج یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ صرف اور صرف طریقت کی باتیں کرنے کا نام ولایت ہے تصوف کی باتیں کرنے کا نام ولایت ہے ولایت بغیر میرے مصطفیٰ کی محبت کے حاصل ہوئی نہیں سکتی بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط یہ حوص بے بسر کی ہے آپ کو پتہ ہے ہندوستان کا سب سے بڑا ولی اور جس کو ہم ہندل ولی کہتے ہیں وہ ہم سب کا راجہ ہے ہم سب کا آقا و مولا ہے لیکن پتہ ہے یہ سرکار غریب نباز معین الدین حسن چشتی جیسی نعمت ہندوستان کو ملی ہے تو کہیں کسی زمین سے نہیں یہ مدینہ کے تاجدار سے عطا کی گئی ہے کیا آپ کو نہیں پتہ کہ غریب نباز کا لقب عطا رسول ہے عطا رسول ہے وہ رسول کی عطا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں سب سے بڑا مقام بی بلائت کا جو ہوتا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہی ملتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی ملتا ہے ایک حکایت ہمیں ملی تھی میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں محبوبِ الٰہی نظام الدین اولیہ کا دور ہے اور محبوبِ الٰہی کو نہیں جانتے ڈلی کے بادشاہ بلکہ آج تک جن کی شہنشاہیت برقرار ہے سیدنا محبوبِ الٰہی نظام الدین اولیہ تاریخ میں ایک پیر اور ایک مرید بڑے مشہور ہیں وہ محبوبِ الٰہی اور امیرِ خسرو امیرِ خسرو یہ وہ زمانہ ہے جب حضرتِ بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس وقت تھے یہ ہم اثر ہیں حضرتِ محبوبِ الٰہی نظام الدین اولیہ کے توجہ ہے کون ولی کیسے ولی بنتا ہے اس نقطے پر پہنچ جائیں میں اپنا عنوان آپ کو بتاتا ہوں امیرِ خسرو کسی دن تہلتے ہوئے ادھر پہنچے حضرتِ ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں ان کے ہاں ہر جمعرات کو محفل ہوتی تھی اور اس محفل کا خاصہ کیا تھا پتا ہے جب محفل ختم ہوتی جمعرات کی شام رات کو عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد جب محفل ختم ہوتی تو ابو علی شاہ قلندر سب کو آنکھیں بند کرنے کے لئے کہتے ہیں سب آنکھیں بند کرتے ہیں اور جتنے محفل میں بیٹھیں سب کو رسول اللہ کا دیدار کراتے ہیں شاہ و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں محفل میں یہ وہ اولیاء اکرام کی بات کر رہا ہوں مجلس میں امیرِ خسرو بھی تھے ایک دن جب محفل میں ختم ہونے کے بعد زیارتِ مصطفیٰ کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی اور ابو علی شاہ قلندر کو حضور کے بغل میں بیٹھے ہوئے دیکھا تبہ جو حضورِ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے ابو علی شاہ قلندر اور اس کے بعد جب آنکھیں کھلی تو یہ پانی پت کے قلندر ابو علی شاہ رمض اللہ تعالیٰ علیہ نے امیرِ خسرو سے مخاطب ہو کر کے یوں کہا خسرو زیارت تو کر لیا حضور کی زیارت کر لیا کہا ہاں حضور میرے آقا کی زیارت ہوئی کہا تیرا پیر تو نظر نہیں آیا کون ہے پیر محبوبِ الٰہ امیرِ خسرو کے لئے ٹانٹ تھا کہا خسرو تو زیارت تو کر لیا لیکن کیا محفلِ رسول میں تیرا پیر نظر آیا امیرِ خسرو نے کہا میں تو دیکھا نہیں لیکن جا کر کے حضور سے ہی پوچھوں گا واپس آئے محبوبِ الٰہی کی بارگاہ نہ کہا کہ حضور وہاں محفل سجتی ہے بو علی شاہ قلندر کے ہاں اور جب رات ہوتی ہے یا محفل کا اختتام ہوتا ہے تو وہاں کے بند کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دیتے لیکن اس محفلِ رسول میں بو علی شاہ قلندر تو حضور کے پاس تھے میں نے آپ کو نہیں دیکھا میں نے آپ کو نہیں دیکھا اور بو علی شاہ قلندر نے مجھے یہ پوچھا ہے کہ تیرا پیر تو نظر نہیں آیا محبوبِ الٰہی کے چہرے پر ذرا برابر بھی خوفگی نہیں تھی کوئی سراسینگی نہیں تھی آپ نے کہا خسرو پھر جانا میں فل میں پھر جانا میں فل میں زیارت ہوگی حضور کی کہا حضور میں آپ کو ڈھوننا چاہتا ہوں وہاں آپ کا مقام کیا ہے کہا کہ جانا اس بار جب بو علی شاہ قلندر زیارت کروائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوگی تو حضور سے خود پوچھنا میرا پیر کا نظام الدین اولیاء کہاں ہیں دوسرے ہفتے یہ خود گئے خسرو جا کر بارگاہ بو علی شاہ قلندر میں بیٹھے اور محفل کے اختتام پر جب مراقبے کے عالم میں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچایا گیا خسرو کا بیان ہے کہ محفل لگی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد کئی اولیاء اکرام بو علی شاہ قلندر بھی وہاں ہیں محفل پہ نظر ڈالی کہیں پر محبوب الہی نظر نہیں آئے امیر خسرو کہتے ہیں میں چل کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیر کہاں ہے محبوب الہی اس محفل میں نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا خسرو ایک منزل اوپر چلا جا ایک منزل اور اوپر چلا جا وہ کہتے ہیں ایک منزلہ اور تھا میں اوپر چڑھ کر گیا وہاں جا کر دیکھتا ہوں تو وہاں بھی رسول کریم تشریف فرمائے مسند لگی ہوئی ہے اولیاء اکرام کی محفل وہاں پر بھی ہے لیکن وہاں پر بھی میرا پیر نظر نہیں آئے پھر میں نے جا کر پوچھا حضور نے فرما ایک اور منزل اوپر چلا جا اوپر گئے تو تیسری منزل میں دیکھا وہاں بھی نبی پاک جلوہ بار ہے اولیاء کی محفل سجیے وہاں پر بھی پیر نہیں ہے تو محبوب الہی کو ڈھونڈتے رہ گئے اور اسی طرح پتہ پوچھتے رہ گئے ان کو ایک ایک منزل اوپر چڑھایا گیا یہاں تک کے ساتویں منزل آگئی خسرو کہتے ہیں ساتویں منزل پر جب میں پہنچا تو دیکھا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند لگا ہوا ہے اور آپ کے دائیں ایک بزرگ ہیں بائیں ایک بزرگ ہیں اور سامنے ایک بزرگ ہیں میں بڑھتے ہوئے جب خریب گیا تو دیکھا میرے آقا کے آمنے سامنے بلکل جو بیٹھے ہیں وہ محبوبِ الٰہی کی ذات تھی رضان الدین اولیاء کی ذات تھی خسرو کی آنکھیں کھل گئی اور رکس کرنے لگ گئے شب جائے کے منبودم پھر پکار کر وہ قصیدہ پڑھتے رہے کہ وہ جگہ کیا تھی جب رات کو میں تھا کہ میرے محفل خدا تھا اور شمع محفل مصطفیٰ کی ذات تھی اور واپس آئے اپنے مرشید کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آقا میں مراد کو پا گیا میں اپنے مرشید کا مقام بھی دیکھ لیا خسرو کو جب اس طرح سے بجھ کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد پھر محبوبِ الٰہی نے پوچھا خسرو تجھے پتا ہے وہ تین بزرگ تھے کہا کہ حضور میں تو ان کی طرف نظر اٹھایا ہی نہیں جب مرشید نظر آ گیا میں نے دیکھا نہیں کون تھے تو محبوبِ الٰہی نے کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب غوثِ عظم عبدالقادر جیلہ نہیں تھے اور پائے جانی مہین الدین اجمیری غریب نباس تھے میرے عزیز یہ حکایت میں نے صرف اس لیے بیان کی اس لیے بیان کی اس کا تعلق تصوف کی کتابوں سے ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں اس روئے زمین پر چاہے غوثیت کے مقام پر پہنچا ہو خطبیت کے مقام پر پہنچا ہو لیکن اسے پہنچنا ہوگا تو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ہی حضور کی محفل میں اگر نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کی محفل میں بھی نہیں ہے اس کا شماری نہیں اسی لیے عالی حضرت کو سنو ایک فیصلہ کن انداز میں امام اہل سنت نے بیان کیا ہے بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در بَخُدَا کا مطلب قسم خدا کی قسم خدا کی رب کا اگر کوئی دروازہ ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مَفَر مَقَر مَفَر کہتے بھاگنے کی جگہ مَقَر کہتے بھہرنے کی جگہ حضور کو چھوڑو گے جو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ بھہرنے کی جگہ ہے اے شک سبحان اللہ کہاں جاؤ گی کہاں جاؤ گی آپ نے دیکھا دیڑ سال پہلے جو رافظی کتہ اپنا دین بدل کر گیا تھا نام بھی بدل لیا تھا اور اپنے ماتھے پر کشکہ بھی لگایا لال رنگ کے کپڑے بھی پہن لیا اور ان کا فضلہ خاتے ہوئے ان کی جوتیاں چاٹتا رہا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ مسلمانوں میں حلچل مت جائے گی ایک بہت بڑا لیڈر اس کا دھرم پریورتن ہو گیا ہے وہ کنوٹ ہو کر کے دوسرا بن گیا ہے لیکن حیرت کی بات ہے سال گزر گیا ڈیڑھ سال گزر گیا جماعت مسلمین پر تو دور کی بات ہے ہمارے آٹھ سال کے بچے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور ہر بچہ یہ کہتا تھا جو کچھرا ہے اسے تو جانا ہی تھا جو جانا ہی تھا لیکن انجام ہم نے دیکھا دیڑھ سال دو سال نہیں گزرے کہ جن کو اپنے آقا و مولا سمجھ کر کے جن کی دھوٹیوں میں پناہ لینے کے لیے گئے تھے ساہا وہاں سے بھی جوتیاں مار کر بھگا دئیے گئے اب رو رو کر کے ویڈیو بناتے ہیں ہماری جان کو خطرہ ہے ہمیں بچا لیا جائے حالت کیا ہو گئی دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں سمان اللہ یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں سمان اللہ سمان اللہ نرائے تکبیر اللہ نرائے رسالت نبیت یا رسول اللہ نبیت یا رسول اللہ بنیان میں سے